اسلام علیکم میں اکثر جو بھی میرے ساتھ زندگی کے اندر واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مسئلے میں فیس کر رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ بھی ایز عام شہری آپ بھی ان مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں بھی ریسنٹلی جو میں رات کے وقت گاڑی چلا رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا کہ جو ہماری ٹریفک ہے جس کے اندر ہیوی ٹریفک بھی شامل ہے جس کے اندر ٹریکٹر ٹرالی ہیں جو کہ لوڈڈ ہوتی ہیں ہوتی ہے جس کے اوپر فیملیز بھی ٹریول کرتی ہیں وہ بھی شامل ہیں غلطی جی ہو یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم اپنی ہیڈ لائٹ جو آگے والی لائٹ ہوتی ہے ییلو لائٹ جب ہم اس کو آن کرتے تو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ بیک ریڈ لائٹ کنیکٹ ہوتی ہے کہ جب ہم اگلے والی لائٹ آن کرتے تو آٹومیٹکلی پچھلی لائٹ بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے جس سے جو پیچھے آنے والا بند ہے اس کو راک کے وقت پتہ لگتا ہے کہ میرے اپوزٹ ڈریکشن کے اندر تو اس کی لائٹیں جب آپ کی آنکھ میں پڑ رہی ہوتی تو آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ کے ساتھ جس طرف آپ جا رہے ہو اس کے آگے کون سی چیز جا رہی ہے اگر ریڈ لائٹ ہو تو اب آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میرے آگے کچھ ہی جا رہی ہے میں نے اس کو بچانا ہے اگر کچھ ہوئی نہ آگے تو آپ بلائنڈلی جا رہے ہوتے ہو آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ آگے کون ہے اور میں کس کے اندر لگنے والا ہوں تو ہمیں اس چیز کو اس ذمہ داری خود لینی چاہیے پچاس سو روپے کا خرچہ ہے جسے ہم اپنی اور دوسروں کی بھی جان بچا سکتے دوسروں کے تو چلے بات کی بات ہے ہم کم از کم اپنی اپنی اور اپنی فیملی والوں کی تو جان بچا سکتے اور اس کے اندر سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس چیز کو جو ہے وہ ذمہ داری لیں خود اس چیز کا احتیاط کریں اور ساتھ میں جو ہمارے ٹریفک کے جو وارڈنز ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں ان کو سمجھائیں اگر ہم ہم اور ہماری قوم اس طرح سے نہیں سمجھتی تو ہم ان کے اوپر چارجز اپلائے کریں ان کے اوپر چلان اپلائے کریں تاکہ لوگ اس طرح کی غلطی سے بچ سکیں میں نے تو آج تک کبھی کسی ٹریفک والے کو اس چیز کے اوپر کسی کو پکڑتے نہیں دیکھا کہ ایر آپ کی بیک لائٹ کیوں نہیں جل رہی ہے اب یہ بھی تو ٹریفک کے قوانین کا حصہ ہے اس کو بھی تو عمل درامت کر رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے میں کسی کو وہ نہیں کر رہا وہ بھی بہت سخت ڈیوٹیز کرتے ہیں ہمارے پاس عملہ کم ہے اور جگہیں زیادہ ہیں وہ بھی انسان ہے ہماری طرح کے لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے ایز ای ٹریفک ڈپارٹمنٹ بھی اور ایز ای آم پبلک بھی ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے ہم کتنے بڑے بڑے جانی نقصان سے بچ سکے